آخر ہے کون ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے مالک حقیقی جو ہمارا رب ہے وہی ہمارا معبود بھی ہوگا اور آخر اسی سوچ و فکر میں ایک دن تھے قرآن نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا آپ اندادہ کرو میرے بھائیو پاس پڑوس میں کوئی ہندو آبادی ہو آپ چلے جاؤ آپ ذرا دیکھو ان کے یہاں دن رات جو کتھائیں ہوتی ہیں ان کے اپنے اشلوک جو انہیں سنائے جاتے ہیں اسی کے بیٹھ ان کی پروریش ہوتی ایسے میں کسی اور راہ کو اپنانا کتنا مشکل ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں اگن ابراہیم نے اس گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے تحقیق کیا جستجود تلاش سرچ اور ریسرچ قرآن کریم نے سورہ انام سورت نمبر چھے اس کے اندر ایک تفصیل ذکر کی ہے آیت نمبر پچہ ہتر سے لے کر انیاسی تک سیونٹی فائی سے سیونٹی نائن تک اس میں آپ پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا فَلَمَّا آفَلَا قَالَ لَا وَحِبُّ لَا فِلِن کیوں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کی نظر رات میں ستارے پر پڑی جب رات چھا گئی انہوں نے ستارے کو دیکھا اس میں چمک دیکھی روش نہیں دیکھی کہا یہ میرا رب لیکن جب وہ ڈوب گیا اس کے روشنی مات پڑ گئی یہ چاند نکلا انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا جو ظاہر ہوں چھپ جائیں نکلیں اور روپوش ہو جائیں چاند آیا بڑا تھا روشنی بڑی تھی فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرَ بَحْزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي چاند کو جب چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَئِلَّمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ضَالِّينَ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا اگر میرے رب نے مجھے رہنمائی نہ کی تو میں تو گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بھی ڈوب گیا صبح کی پوپھٹی سورج نکلا فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغْتًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر پھر جب سورج کو انہوں نے دیکھا ایک بڑا حالہ چمکتا دمکتا نکلا پوری تاریکی کو پورے اندھیرے کو اس نے ختم کر دیا کہا یہ میرا رب یہ سب سے بڑا ہے فَلَمَّا عَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِئُم مِمَّا تُشْرِكُون اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِعَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَةَ وَمَا كَانَ مِنَا الْمُشْرِكِينَ تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں سن لو میں بری ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو اللہ کے ساتھ شریک اب تو میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں میں تم سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے انہیں رہنمائی فرمائی اس طرح سے انہیں توحید ملی لیکن میرے بھائیوں تقلید کی راہ پر چل کر نہیں کس راہ پر چل کر تحقیق کی راہ پر